موسیقی ہلو فرنڈز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے گھر میں نوڈل سے میگی بنانے کی ریسپی اور دیں گے اس کے سارے ہی ٹپس ویڈیو کے اینڈ میں ایسے تو ہم سبھی میگی کو جو میگی کے تیار پیکٹس آتے ہیں ان سے بناتے ہیں اور میگی جھٹ پیڈ بن کر تیار ہو جاتی ہے لیکن آج ہم یہاں پر نوڈل سے میگی بنائیں گے اور سیم ویسا ہی ٹیسٹ اس میں آئے گا تو چلیے ہم دیکھتے ہیں اس کو لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کم انگریڈینٹس میں کوکنگ سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیے اور ٹپس کے ساتھ اپنے کوکنگ کو بیسٹ بنائیے تو چلیے آج کی یہ رسپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک گہرے برطن میں آپ کڑھائی سواس پین کچھ بھی لے سکتے ہیں اس میں ہم نے یہاں پر پانی بوائل ہونے رکھا ہے اور جب پانی بوائل ہونا سٹارٹ ہوگا اس وقت ہم یہ نوڈلز اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس باریک والے نوڈلز ہیں اگر آپ کو وہ ایویلیبل نہ ہو تو آپ موٹے والے بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کو پانی میں ڈال دیں گے اور صرف ہاف کک ہونے تک یعنی کہ جب یہ آدھے گل جائیں اس وقت تک ہم اسے بوائل کریں گے اسے ہم الگ سے صرف اس لیے بوائل کر رہے ہیں کہ اس میں یہ جو سٹارٹ نکلتا ہے اس میں ایک ہلکی سی ہیک آتی ہے اس وجہ سے تو اس کے اس سٹارٹ کو ہم نکالنے کی وجہ سے اسے الگ سے بوائل کر رہے ہیں ہاف کک یہ ہو چکے ہیں اب ہم گیس کو آف کریں گے اور اس کا پانی اچھے سے ڈرین کر دیں گے اور یہاں پر اب ہم ایک دوسرا سوس پین لے رہے ہیں چاہیں تو وہی برطن بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ہم نے پانی اٹ کیا ہے کیونکہ اسی پروسس سے ہم بنائیں گے جس طرح سے ہم میگی بناتے ہیں یہاں پر ہم نمک اٹ کریں گے کیونکہ نوڈلز میں ہم نے نمک آئل کوئی چیز بوائل کرتے پر نہیں ڈالی تھی اور اب یہ ہمارے پاس میگی مسالہ جو آتا ہے اس کے پاؤچز سیشے ہیں تو یہ اٹ کریں گے جتنے نوڈلز ہیں اس کے حساب سے دو سو گرام نوڈلز کے حساب سے ہم نے دو پاؤچز لیے ہیں مسالے میں جب پانی میں بوائل آنے لگے گا اس وقت ہم یہ بوائلڈ نوڈلز اٹ کریں گے دو منٹ تک اب ہم اسے اسٹر کریں گے جس سے پانی اور مسالے اچھے سے نوڈلز میں ایبزورب ہو جائیں اور اس کا پانی پوری طرح سے ڈرائ ہو جائے آپ چاہیں تو سوپی ٹائپ کی بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ تھوڑے سے زیادہ پانی کا یوز کر لیں اور اب یہ پوری طرح سے گل چکی ہے دو منٹ لگتے ہی ایک دم سے تیار ہو جائے گی ہے اور اب ہم کچھ ویجیٹیبلز فرائی کریں گے بہت کم آئل میں جس میں آپ کیبج اور چاہیں تو کلر فل شملا مرچ یا صرف گرین والی بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ میں ہم نے اس میں گاجر بھی ایٹ کی ہے ہاف کو ہم اسے بھی کریں گے جس سے کہ سبزیاں کرنچی رہیں تب ہی زیادہ ٹیسٹی لگیں گی اب دو فورک لیں گے اور اس کی ہیلپ سے اچھے سے نوڈلز کو اور سبزیوں کو آپ اس میں مکس کریں گے یہاں پر آپ چمچ وغیرہ کا یوز نہ کریں نہیں تو نوڈلز ٹوٹنے کا ڈر رہے گا اب ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کھلی کھلی ہماری میگی بن کر تیار ہوئی ہے اور ٹیسٹ میں بھی بلکل میگی کے جیسی ہی ہے چلی ہم آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتے ہیں دیلیشیس بہت زبردست ہے ایک دم میگی والا ہی فلیور اس میں آیا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے بنائیں لیکن ساتھ میں یہاں پر ہم ڈالیں گے اس میں ٹیمیٹو کیچپ اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا اگر آپ پسند کرتے ہیں ٹیمیٹو ساوس تو پھر اس میں ضرور ڈال کے کھائیں بہت ٹیسٹی لگے گی تو آپ اس کو ٹرائی کیجئے اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے تو چلیے اب ہم اس کے ٹپس بھی دیکھ لیتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں اجینو موٹو کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ ہارن فل ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس کا یوز نہیں کیا ہے نوڈلز ہاف ککھی بوائل کریں جس سے کہ جب آپ بعد میں پکائیں تو وہ بہت زیادہ گھٹے نہیں آپ اپنی پسند کی اور بھی بہت ساری ویجیٹیبلز ڈال سکتے ہیں اگر آپ اسے سوپ ٹائپ بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں پانی زیادہ ڈالیے یہ سوپی مہگی بن کے تیار ہو جائے گی ویجیٹیبلز کو آدھا گلائیں جس سے کہ وہ کرنچی رہیں اور ٹیسٹ میں زیادہ اچھی لگیں تو یہ تو تھے سارے ہی ٹپس تینکیو اور گوڈ بائی